بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور ہماری اس چانل کے ترحیے خوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تمام پروگرامز کا انٹرودکشن دیں سٹریمز کے بارے میں بتائیں سوبو کے بارے میں بتائیں ان کے پروگرامز کے بارے میں بتائیں اور اب جو سوال آیا ہے آپ کا وہ یہ ہے جو جائز سوال ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ جاپز کے حوالے سے بہت زیادہ بات کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی تو ہیں جو کینڈا موف تو ہونا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں مگر وہ جاپ کر رہا نہیں چاہتے ان کا مزاج ہی نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے معاشرے میں آدھی لوگ جاپ کر رہے ہیں آدھی لوگ بسنس کر رہے ہیں کسی کی دکان ہے کسی کا کاروبار ہے کسی کا کمپنی ہے تو ان لوگوں کے اوپر تو ہماری ویڈیو فٹ نہیں بیٹھتی ہے یہ بات صحیح ہے آپ کی آج بھی تین چار کمنٹ یہی آلے آئے تو بلکل یہ سٹریمز ہیں آپ لوگوں کے جو وہاں پر رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آپ مجھ سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سستہ والا معاملہ بتائیے گا آسان والا معاملہ بتائیے گا دیکھیں معاملہ ایک نہیں ہے آسان والا ہو یا کیسا والا بھی ہو لیکن اس کے اندر آپشنز بہت سارے ہیں تو میں ظاہر سی بات ہے ایک ویڈیو میں ہم ایک ہی اپشن کور کر سکتے ہیں تو جو لوگ آج کور ہو رہے ہیں وہ رافتہ کر سکتے ہیں یا وہ ٹرائے کر سکتے ہیں میں ان کو اوفیشل لنک دے دوں گا اب وہ جو آپ بلکہ میں آپ کو لے چلتا ہوں سکرین کے اوپر آپ وہاں پہ دیکھتے رہیے کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے البرٹا کی البرٹا کی کونسے پرام کی بات کر رہا ہوں اے اے آئی این پی اے آئی این پی کے اندر جو یہ سیکشن ہوگا یہ ہوگا سٹارٹ اپ ویزا کا اور سٹارٹ اپ ویزا کے اندر جو آپ کو ملے گا اس کے اندر وہ ملے گا کہ آپ کو نو جوب آفر ہے یعنی کہ بزنس کے بات ہو رہی ہے جو جوب آفر آپ کو کیوں ملے گی اس کے علاوہ اپروف ڈیزیکنیٹڈ لائسنس جو وہاں پر ایجنسیز ہیں وہ البرٹا نے جو اتھورائز کی ہیں جو آپ کو انٹرٹین کریں گی فور یور جوب فور یور ویزا پرپس فور یور پلان پرپس فور یور بزنس پورا پروفائل آپ کی اور آپ کو آپ سے بات کریں گے تو ان کی بھی ڈیٹیل آپ کو میں اسی ویب سائٹ بھی دے دوں ہوں جو آپ کو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں فورن گریجویٹ سٹارٹ اپ ویزا سٹریم الیجیبیلیٹی جس کی بات ہو رہی ہے فورن گریجویٹ کون ہے کینیڈا کے لیے جو انہوں نے کینیڈا سے نہیں پڑا ہے they are foreigners for them ٹھیک ہے نا تو فورنر ویزا اس میں کہتے ہیں کہ find out if you need the criteria to apply to the AINP foreign گریجویٹ سٹارٹ اپ ویزا سٹریم ٹھیک ہے البرٹا امیگریشن نومنی پروگرام AINP اب اس کے اندر میں نے کہا کہ بہت سارے سٹریمز ہیں بہت سارے پروگرامز ہیں لیکن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سیدھا اسی کے اندر کہ آپ دیکھئے کہ اگر کوئی بھی اس میں eligible ہے تو وہ اپنے آپ کو یہاں دیکھ سکتا ہے یہ financially آپ کو یہ طرح مہنگا پڑتا نہیں ہے overview تو وہاں کوئی دیئی دیا ہے نیچے آجائیے جہاں پر لکھا ہے approved designated agencies یعنی کہ وہ company وہ ادارے جو آپ کو آپ کے اس کام کے اندر جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو help کریں گے اور آپ کو entertain کریں گے ان کے نام ہے empowered startup یہ company کہاں پر ہے British Columbia کے اندر Vancouver کے اندر اس کا phone number fax number website email address سب کچھ تو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر Alberta کی official website سے شکایت ہی ہو سکتی ہے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ site ملتی کہاں پر ہے تو دو باتیں کروں گا ایک میں نے staff سے کہا ہے کہ please اس وقت دہان رکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں links ان کو ضرور share کیا جائے کیونکہ یہ بات ایسے لکھتی ہے جیسے ہم خدا نہ خواستہ کوئی بکھانا نہیں چاہ رہے ہیں ایک تو میں اس کو سکرین سے ہٹا آنا نہیں چاہتا ہوں یا آپ دیکھ رہے ہیں Alberta.caainp Foreign Graduate Startup Visa Stream eligibility .aspx یہ ہے website پوری اگر اس کو آپ copy paste کریں گے تو بھی ہو جائے گا اس کو اگر آپ type کرو تو بھی ہو جائے گا اگر سکرین روک کر کے اس کو copy کر لو گے تو بھی ہو جائے گا تو چھپانے کا تو بات ختم ہو گئی ہے اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں دیکھ سکوں کہ میں دیکھ نہیں پاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے edit کیا گیا کیا ڈالا گیا سکرین کے اوپر بعض اوقات میں یہ ویڈیو آپ کے بعد دیکھ رہا ہوتا ہوں اور نیچے کا ڈالا گیا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہوتا لیکن میں ریکوست کر میں نے کہہ دیا انتہائی سختی کے ساتھ کہ please کسی بھی لنک کو نہ مسٹ کریں ٹھیک ہے نا کسی بھی لنک کو مسٹ مک کریں دوسری کمپنی ہے پلیٹ فارم کالگری اور یہ ہے جناب دوالا کالگری البرٹا کے اندر یہ بھی یہی کام کرتی ہے آپ دونوں میں سے کسی ایک کمپنی سے اپنے کام کروا سکتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹیریا کو پہلے آپ نہ سمجھ لیجیے اس کے بعد پھر آپ ان کمپنی سے بات کیجئے گا اس میں یہ ہے کہ ورک ایکسپیرینس ایک بندے کو کتا ہونا چاہیے تو ایک بندے کو ورک ایکسپیرینس جو ہے وہ چھ مہینے کا ہونا ضروری ہے یہ پہلے دماغ میں رکھ لیں ایز آ آنر ایز آ کمپنی مینجر وٹیور اس کے پاس یہ ہونا چاہیے ایڈوکیشن کے اندر آ جائیں تو کمپلیشن آف ڈگری فر پوسٹ سیکنڈری انسٹیوشن آؤٹسائیڈ کینیڈا اور اس کا ایسے کرانا ضروری ہے دوہی بات آگی دوبارہ میں نے کہا کہ فورنر ہیں فورنر کون ہے آؤٹسائیڈ کینیڈا آؤٹسائیڈ کینیڈا کون ہے آن پھیں آؤٹسائیڈ کینیڈا کون ہے انڈیا نے بنگلدیش کے لوگ ہیں نیپال کے لوگ ہیں یورپ کے لوگ ہیں عرب کے لوگ ہیں تو they all are out of کینیڈا کی بات ہو رہی ہے this degree must has been completed اب داہر سی بات ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے وہ لوگ پھر اس لیبل پہ ہیں تو وہ بہری بات تو سمجھ سکتے ہیں پھر بھی اگر ترجمہ کرنا ہو تو یہی ہے کہ آپ دو سال کے اندر آپ نے وہ کام کیا وہ ہو آپ کی degree کا اور وہ جو ہے وہ ایسے کے مطابق جو کینیڈا کی degree ہے اس کے برابر ایکویلنٹ آ جائے اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ بزنس پلان بزنس پلان کیا ہوتا ہے ایک پورا بزنس پلان آپ نے create کرنا ہے پورا بزنس پلان اب وہ چودہ پیجز پر بنیں بیس پیجز پر بنیں کچھ بھی بنیں اس کے بارے میں یہاں پر سسٹم کچھ بتا آنی رہا کہ کتنے پیج آپ کو allow ہیں وہ کہتے ہیں آپ بنائیں اب اپنا بزنس پلان پورا بریف کریں کہ میں کینیڈا ہوں گا کینیڈا آ کر میں یہ کام کروں گا میں یہ کام کروں گا میں create کر دوں گا میں یہ کر دوں گا ایک پورا بزنس پلان کا آپ نے ایک بک بنانی ہے اب بک سمرادی کی چولہ پیج ہو دس پیج ہو اٹھارہ پیج ہو depend کرتا ہے یہ آپ بنائیں گے یا بنوا لیں گے دونوں کام میں سے ایک کام ہوگا جبھی کر لیں گے آپ تو اس کے بعد آپ نے ایک پریزنٹیشن تیار کرنی ہے جو لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں they know اس پریزنٹیشن بنتی ہے ہمیں اگر کوئی پروجیکٹ کوئی پورٹ کے بارے بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کیسے کام ہوگا تمام چیزیں بریف کرتے ہیں تو ہم اس کی پریزنٹیشن دیتے ہیں سلائیڈز بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلائیڈ بنا لینا لیکن دس منٹ سے اوپر کی نہ ہو اس کے بعد آئیلڈز کرنا ضروری ہے اور ان کا جو بینچ مارک ہے وہ ہے seven for each انگلیش لینگویج سکلز ٹھیک ہے اب یہ جو ہے آئیلڈز اس کا آپ کو بتا دوں آگے وہ بتائے گا کہ آپ کتنا کر لوگا تو کتنا پوائنٹ ملیں گے مگر انہوں نے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے اگر آپ کا six آتا ہے تو اٹیمٹ تبارہ کرنا پڑے گا seven آئے گا تو وہاں پر آپ کا معاملہ رک جائے گا اور اس کو ہم مان لیں گے اس کے بعد بزنس کی انویسمنٹ جو آپ کا خاص عمل ہو سکتا ہے اس کو بھی دیانس دیکھی جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ مین ایریا میں نہیں آتے البرٹا کے تو آپ کو پچاس ہزار ڈالر سے آپ کاروبار شروع ہو جائے گا اب آپ اگر کینیڈا میں ہیں تو کینیڈا کے حساب سے تو پچاس ہزار ڈالر ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو تقریبا تقریبا ایک سو اڑتیس ایک سو چالیس روپے کا ڈالر ہے رفلی مان لیجئے کوئی ایک کوئی ستر لاکھ روپے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں آپ ٹھیک دیکھ لیجئے گا کالکولیٹ کر لیجئے گا کوئی ستر لاکھ کے اس پاس پوری فیملی کی پی آر پوری فیملی کے پی آر کے لیے اگر آپ کاروبار کے لیے ستر لاکھ پر دکھا سکتے ہیں تو آپ کوئی کام ہو یہ ستر لاکھ آپ نے دینے نہیں ہیں مطلب یہ کوئی بک نہیں رہا مطلب پلیز یہ کمنٹ مت کرنا کہیں آپ ستر لاکھ آپ مانگ رہے ہیں ایک تو وہ ڈالتے بھی میرے پہی بلکل بھی نہیں جی نہ میں مانگ رہا ہوں نہ وہ مانگ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستانی ستر لاکھ اب اگر انڈین ہوں گے تو ان کا تو ستر نہیں ہوگا نا تو وہ پچاس ہزار ڈالر کو اپنے انڈین روپیز میں کنورٹ کر دیں بنگل دیش کے لوگ اپنے کنورٹ کر دیں نیپال کے یورپ کے اپنے میں کنورٹ کیجئے گا لیکن اگر آپ مین سٹی میں آتے ہیں تو you have minimum ایک لاکھ ڈالر جو ہیں آپ کو دکھانے پڑیں گے یہ انہوں نے شرط رکھ دی ہے اب آجائیے کہ کیا ہوگا آپ کیا ملے گا آپ کو اس کے بدلے you have a letter of recommendation from AINP approved designated agency وہ یہ تمام چیزے آپ نے کس کو بھیجی تھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھیجی تھی ان سب کی بات چل رہی تھی انہوں نے آپ کو approve کر دیا کہ آپ کا کسی سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے پیسے بھی proof کر دیئے آپ نے business plan بھی ٹھیک دیا ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے and you people are okay تو وہ آپ کیا دیں گے letter of recommendation اب اسی کے اوپر آپ کو proof کرنا ہے settlement fund candidate must be demonstrate آپ کو demonstrate کرنا ہے آپ کو proof کرنا ہے کہ سر جب میں آؤں گا تو میرے پاس یہ start up fund ہوگا اب وہ کس طرح demonstrate کرنا ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو کس طرح دکھاؤں میں آپ کو assets میں دکھاؤں میں آپ کو cash میں دکھاؤں میں آپ کو bank balance میں دکھاؤں یہ میں آپ کو profit ticket document بھیجوں میں کیا کروں تو وہ آپ کو اپنے آپ کے حساب سے guide کر دیں گے کہ آپ ہمیں بس proof کر دو کہ آپ جب آؤگے تو یہ نہیں کہوگے کہ میرے پیسے جو ہے وہ بھیسوں میں فسے ہیں confirm کرنا ہے کہ جی میں آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک لاکھ ڈالر ہیں یا پچاسا ڈالر ہیں تو وہ یہ رہے ٹھیک ہے نا آگے چلیے تو آگے table ہے جس میں population size community and fund required ہے لے لمبا معاملہ ہے اس کو آپ دیکھ لی جگہ اپنے اپنے حساب سے ہے چونکہ آپ کا سامنے ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں میں اس کو پر جاؤں گا نہیں expression of interest کے حوالے سے بات ہو رہی کیسے ملے گا اگر آپ کا پوائنٹ ہوتے ہیں سات تو آپ کو دس پوائنٹ ملیں گے یہ سکورنگ پر بھی بات ہے اگر آپ کا سکور آتا ہے آٹھ تو آپ کو بیس پوائنٹ ملیں گے اور اگر آپ کا سکور آتا ہے نو جو پہ مشکل ہے تیس پوائنٹ ملیں گے یہ تمام پوائنٹ جو ہے آپ کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ جو آدمی کارناوہ دکھا دے اور نو بینڈ لیا ہے اس کے سکور ہوا تیس لیکن بیسٹر ڈگری کی بھی اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ پوائنٹ کتنے ملتے ہیں پائی اب کہاں پانچ پوائنٹ اور کہاں تیس پوائنٹ وہاں پر ماسٹر ڈگری کے دس پوائنٹ ہے یعنی کہ آپ سوچ لیجئے آئیلڈز کی ویلیو آئیلڈز ویلیو آپ کو تیس پوائنٹ دلا سکتی ہے یا بیس پوائنٹ دلا سکتی ہے اور وہی آپ کو ماسٹر ڈگری دس پوائنٹ یہ تو توام چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ ان باتوں کو کر سکتے ہیں اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے تھوڑا سا پھر بھی اس میں کنسرن ہے اس سے آپ کہتے ہیں کنسرن ہے سمجھ میں نہیں آرے کچھ بھی آئے تو آپ ڈاریکٹ ایف یو ہے کوئیسٹنز ایس پروگرام سمیٹ این ای میل تو انٹرپنور سپورٹ سرویس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ تمام چیزیں کو کریٹر کو پورا کرتے ہیں مطبع آپ گریجویٹ اس طریقے سے ہیں آپ آئینڈز کر چکے ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی اتنا ہے آپ تمام چیزیں اگر سے پوری کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی ہمیں چھوڑ دیجئے فر ایکزامپل آپ ڈاریکٹ گورنمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ مجھے اسسسٹ کر دیں they are ready to assist they need people اگر میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری خواہش کیا ہے ہماری خواہش کو سمجھئے گا go on this side جو آپ کو ویپسٹ ملتا ہے go to Alberta اور go to and if you have any other questions آپ کو ہماری بات کروش چیک کرنی ہے جب بہت سوال لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو click on this email and write down whatever you want to ask if you are eligible ٹھیک ہے نا تو eligibility کے بارے میں وعدہ وعدہ کر لیں گے لیکن یہ جو چیز آپ کو مدار ہونا کو اگر یہ تمام موٹی موٹی چیزیں آپ کے اندر ہیں تو یہ پروگرام پھر آپ کے لئے ہے اور پچاس ہزار ڈالر میں اس سے کم میں پی آر ملنا پی آر مل رہی ہے اس بات کے اوپر پی آر ملنا اور اب میں اس کے اندر کیا ایڈ کروں یہ آپ کے بس ایجنسی سے کانٹیکٹس ہیں لیکن ایجنسی سے جوب مطمانگ لینا جوب والی بجواب ہی دیں گے یہ جوب دیتی نہیں ہے یاسک نیٹڈ گورنمنٹ اپروف ایلبرٹا گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر ہیں تو آپ سمجھدار اگلی ویڈیویں ملتے ہیں میں محبت کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور اگر ایسا ہے تو پھر لائک پہ بڑن دبا دیے کرو محنت ہم کرتے ہیں بہت زیادہ اور شیئر کر دیے کرو اگلی ویڈیویں ملتے ہیں اللہ حافظ